وَدَاِعًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ إِنَّهُ خَيْرُ وَنَاصِرٍ وَمُعِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيَّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ اللہم صلی علی محمد نماز گزارانی عزیز سلسلہ بحث تعقیبات نمازِ صبح کی شرحہ نہایت ہی مختصر شرحہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس سے پہلے جو اس دعا کے زائل میں چار آیتیں تھی ان کے اوپر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی اگلے مرحلے میں بھی قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جو اس دعا میں استعمال کی گئی ہیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْا ظاہری ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حَسْبُنَ اللَّهِ یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے خدا ہی کافی ہے وَنِعْمَ الْوَكِيلِ وہی سب سے بہترین وکیل ہے ہمارے لیے جسے خدا جیسی نعمت مل جائے اور خدا کا فضل و کرم شامل ہو جائے تو کوئی برائی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور کسی طریقے کا نقصان اس تک لاحق نہیں ہو سکتا یہ ظاہری ترجمہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے عظیم قدرت خود خدا کا وجود ہے وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے تو وہ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا بگاڑ نہیں سکتی کچھ بھی اور اگر خدا نہ خواستہ خدا کسی بندے سے مو موڑ لے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ابھار نہیں سکتی یہ بہرحال انسان کو اتنا کم از کم اور ایک مسلمان کو خصوصی طور پر خدا کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے و نعم الوکیل جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین وکیل خدا ہے تو وکیل کا کام کیا ہے اگر آپ ظاہری اعتبار سے بھی دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو وکیل یعنی وہ ہوتا ہے جو آپ کی طرف سے دفاع کر رہا ہوتا ہے آپ کا دیفنس کر رہا ہوتا ہے تو خدا وند عالم وکیل ہے یعنی اگر شیطان کوئی حملہ کر رہا ہے یا غلط طاقتیں انسان کے اوپر حملہ عور ہوتی ہیں تو انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو اس بھروسے کے نتیجے میں خدا وند عالم اس انسان اور اس بندے کے طرف سے دفاع کرتا ہے ان کے ساتھ دیفنس کرتا ہے تو جس کا دفاع خدا کرے تو پھر کون ہرا سکتا ہے خدا کو اگر کوئی خدا کو اپنا وکیل بنا لے وکیل بن کر خدا اس کا دفاع کر رہا ہے تو پھر کس میں ہمت ہے کہ خدا کو کوئی نقصان پہنچا سکے اور خدا کو کوئی شکست دے سکے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی عظیم قدرت ہے کہ اسے کوئی ہرا نہیں سکتا اچھا یہ آیتیں جو ہیں اس کے ذہل میں تین چار اور شان نزول بھی تفاصیر کی کتابوں میں ایک روایت فلقی سے ہے جو مفسر قرآن ہے جس نے محمد ابن یعقب کلینی سے روایت کی ہے میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں صرف آپ کی اطلاع کیلئے ارز کر رہا ہوں ایک جناب جعبر ابن عبداللہ انساری سے ہے جو پانچویں امام سے انہوں نے روایت نقل کی ہے اور ایک روایت اہل سنت کی جانب سے ہے میں صرف اس ایک روایت کا سہارہ لے رہا ہوں اہل سنت کی کتابوں میں مفسرین ہیں اہل سنت علماء جمہور نے اس آیت کے ذہل میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مولا کائنات اور کچھ صحابی جن میں ظاہران جناب عمار یاسر بھی شریک ہیں تو پیغمبر اسلام ابو سفیان کے پاس بھیجتے ہیں کہ اسے گرفتار کیا جائے یا پھر اسے دین کا پیغام آخری حجت کے طور پر اتمام حجت کے طور پر پہنچایا جائے جب مولا کائنات نکل رہے تھے تو راستے میں بنی خزاعہ کا ایک آدمی اس کاروان سے اور مولا کائنات سے ملاقات کرتا ہے تو وہ مولا کائنات سے کہتا ہے کہ اے علی آپ کہاں چل پڑے اکیلے ایک دو چار لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ وہ تو ایک بہت بڑا لشکر اور بہت بڑی فوج تیار کر کے رکھا ہے آپ جائیں گے تو آپ میں سے کوئی بچے گا نہیں ہے نا فائدہ نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ واپس چلے جائیں رسول کے پاس پھر کبھی اور طاقت بڑھ جائے گی یا زیادہ طاقت کے ساتھ جانا ہوا تو جائیے فی الحال کے حساب سے بہتر نہیں ہے تو مولا کائنات نے کہا ہم لوگ اب نکل چکے ہیں تو حسبن اللہ خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہی ہمارے لئے کافی ہے ہنہ حضاروں ابو سفیان آ جائیں اگر خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ کسی کو بچانا ہے تو پھر اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے صحیح؟ تو جیسے ہی مولا کائنات نے یہ کہا ابھی ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی اس سارے معجرے کو جبرائیل نازل ہو کر پیغمبر اسلام کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ راستے میں ایک شخص نے روکا اور مولا کائنات نے یہ کہا تو جیسے جو لفظ مولا کائنات نے آیت کے نازل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ حسبن اللہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اسی جملے کے ساتھ قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوتی ہے کہ حسبن اللہ ون نعم الوکیل تو بہرحال انسان کے لئے جیو سبحا کی تعقبات نماز کے عنوان سے جو دعا کی تعلیم دی گئی ہے ظاہران اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان سبحا گھر سے نکل رہا ہے نماز کے بعد تو ظاہر سے بات ہے کہ شیطان نے مومن کو بہکانے کی قسم کھائی ہے قرآن مجید میں شیطان کی قسم ہے موجود کہ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا تو صبح انسان نکلتا ہے تو این ممکن ہے کہ شیطان مختلف ذریعوں سے اسے بہکائے لہذا نکلنے سے پہلے پہلے ہی خدا کے اوپر بھروسے کو انسان اسلحہ بنا لے توقل کو اپنا ہتیار بنا لے تو پھر شیطان اور اس کا بہکانہ تو سب کے لیے ہے ہے نا مجھ جیسے طالب علم کے مولوی کے بچوں کا کیا شیطان نے انبیاء کے بچوں کو قاتل بنا دیا ہے صحیح حضرت آدم کی اولاد کو آپ دیکھیں حضرت نوح کے بیٹے کی مثال قرآن مجید میں ہے کہ کس طریقے سے اپنے باپ کی دعوت کو اس نے ٹھکرایا اور پانی میں غرق ہوا اس کا انجام کیا ہوا قرآن مجید نے بیان کیا ہے تو شیطان کا بہکانہ کسی ایک آدمی سے نہیں ہے صرف جاہل سے نہیں ہے کہ جاہل ہے پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو بہکا لیں گے بلکہ وہ بڑے سے بڑے مجتحد کو بھی بہکا سکتا ہے بڑے سے بڑے ولی کو بھی وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے انبیاء کی میدان میں اس نے قدم رکھا ہے بہکانے کے لیے ہے نا یہ اور بات ہے کہ اس کا کام مسلط اور حاوی ہونا نہیں ہے صرف بہکانہ اس کا کام ہے لیکن اگر انسان کے پاس اللہ کے اوپر بھروسے کی طاقت مضبوط ہو تو پھر انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے چھٹے امام سے اسی آیت کے زہل میں روایت بھی ہے کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر کہ جو ڈر اور خوف کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ ڈر جاتا ہے مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو ڈرتا بہت ہے درحالی کہ اس کے پاس حسب اللہ و نعم الوکیل جیسا اسلحہ ہے اسے استعمال نہیں کرتا ہے نا جب یہ استعمال کر لے اسلحہ تو پھر اسے ڈرنے اور ڈر کو جگہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو نتیجہ یہ کہ انسان کو حرکت اور تلاش اپنی طرف سے ہونی چاہیے نتیجہ خدا کے حوالے امام خمین رحمت اللہ علیہ جب انقلاب اسلامی ایران کے لئے آواز انہیں اٹھائی تو اکیلے آدمی تھے جو سب سے پہلے انہوں نے آواز اٹھائی شاہی حکومت کے خلاف جو کینگڈم سسٹم تھا اس کے خلاف آواز پہلے میں آواز اٹھاؤں گا پھر طاقت کو بڑھاؤں گا ہے نا تو یہی کہا اور ایک مختصر سے عرصے میں وہ انقلاب برپا کیا جو عالم انسانیت کے لئے ایک مثال بن کر رہ گئی ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل کر دے انشاءاللہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان اگر چاہے خدا کے اوپر بھروسہ کرے توکل کو اسلحہ بنائے تو حرکت ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جو ہم کریں قدم اٹھائیں لیکن نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے ایک چھوٹی سی مثال یہی ہے کہ چالیس سال پہلے نیجریہ میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا علین ولی اللہ کی آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا چالیس سال کے اندر کی یہ بات ہے کہ پہلی مرتبہ شیخ زگزکی آیت اللہ امام خمینی سے ایک کانفرنس میں ملاقات کرتے ہیں یہ ایک آدمی مذہب تشیعہ کو اپناتا ہے تو آج دیڑھ کروڑ سے زیادہ شیعہ وہاں پر موجود ہیں یہ کم بات نہیں ہے تو یہ کہاں سے ہوا ایک آدمی نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا خدا کے اوپر بھروسہ کو اسلحہ اس نے بنایا خدم اٹھایا تو اللہ نے بھی اس کا ساتھ دیا بہرحال یہ دعا صبح صبح انسان پڑھے تاکہ اس کا بھروسہ اور توقل والی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے پھر کسی شیطان کے حملے کا وہ شکار نہ ہو سکے خدا وند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے خدا وند عالم ہم سب کو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر محمد وآل محمد وعج الفرج